اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر جالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر پی ایس ایل فائف میچز کی موریٹرنگ کے لیے سیف سیٹیز آتھورٹی میں جلاس پی ایس ایل میچز کے دوران فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے حوالے سے بریفنگ چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کا کہنا تھا کہ کیمروں کے ذریعے سرولنس کو یقینی بنایا جائے پنجاب پولیس انٹیگریٹیڈ کمانڈ کنٹرول اور کمیونکیشن سینٹر کے تمام ایس او پیس پر سختی سے عمل کیا جائے پاکستان یوت پارلیمنٹ کے وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا دورہ پینتالیس رکنی وفت کو چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی وفت کو ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، ملٹی میڈیا مونیٹرنگ اور الیکٹرونک چلان کے نظام بارے بتایا گیا وفت کو ایمرجنسی کال سینٹر، ڈسپیچ کال سینٹر کا دورہ بھی کروایا گیا وفت میں موجود شرقہ کا کہنا تھا کہ سیف سیٹی منصوبے میں مادرن ٹکنالوجی کا استعمال پولیس کلچر تبدیلی کا عملی نمونہ ہے سیف سیٹیز آتورٹی کا جدید انفرسٹرکچر اور نوجوان عملی کی پیش آورانہ صلاحیت قابل تعریف ہے پنجاب سیف سیٹیز آتورٹی اور وفت کے مبین یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئی لاہوڈ ڈالفن سکوارڈ کی کارروائی، رائیونڈ اجتماع پر آئے شہریوں سے وارداتے کرنے والا ملزم گرفتار، ملزم تھانہ سیٹی رائیونڈ کے حوالے کر دیا گیا فیصل آباد مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث دو کونسٹیبلز گرفتار تھانہ ڈچکوارڈ میں تائنات کونسٹیبل تجمل کے خلاف منچیات فروشی کا مقدمہ درج تھانہ چک جمراہ میں تائنات کونسٹیبل سرور کے خلاف بھتہ کھوری کے الزامات پر مقدمہ درج تفتیش کا آغاز فیصل آباد میں سات سالہ بچی سے زیادتی کا مرتقی ملزم امتیاز کھچی گرفتار تھانہ ڈچکوارڈ پولیس نے کار روائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں فیصل آباد پولیس کی تمام شہریوں سے التماس اردگرد ماحول پر نظر رکھیں مشکوک سرگرمی کی طلاب ون فائپ پر دیں تھانہ سیٹی سمندری فیصل آباد کا مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان بشارت مسیح اور اکبر مسیح کے قبضے سے 80 لٹر شراب برامت ملزم زلفکار علی سے تین پسٹل اور گولیا برامت ملزمان شہ نواز اور زاہد بشیر غیر قانونی طور پر گیس ریفیلنگ کرتے ہوئے گرفتار تھانہ سیٹی سمندری میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز پولیس تھانہ صدر فیصل آباد نے منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان نائیم بابر اور نکاش منشیات سے تین کلو سے زائد جرس اور سنتی سو روپے برامت تھانہ صدر میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز تھانہ سیٹی جڑاں والا فیصل آباد پولیس کا منشیات کی فیکٹری پر چھاپا منشیات فروش سے 22 کین دیسی سنتیس تیار شدہ بودلیں برامت ملزم شہزاد نے قرائے کے گھر میں کیمیکل سے تیار ہونے والی شراب کی فیکٹری بنا رکھی تھی تھانہ ڈیچ کورٹ کا جالی پیروں کے خلاف ایکشن ملزم فقیریہ مسیح چیک نمبر 248 آر بے میں جالی پیر کا روپ دھارے سادہ لوگوں کو لٹتا تھا لوگوں سے بٹوری گئی رقم برامت تھانہ ڈیچ کورٹ میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز اے ایس پی جڑا والا بلال محمود سولیری کی دانہ لڈیاں والا میں کھولی کے چہری شہریوں کی شکایات اور مسائل کے موقع پر حل کے لیے حکامات جاری کیے عوامی مسائل کا حل تمام سرکاری محکموں کی بنیادی ذمہ داری ہے کھولی کے چہریوں کے نقاط سے عام لوگوں کو اپنی بات متلکہ حکام تک پہنچانے میں آسانی ہوئی ہے کمیشنر صاحبار ڈویجن آحسن وحید کا کہنا تھا کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کے تسلسل کو آگے بڑھانا ہے جہلم پولیس نے پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزم شفاق حسین سے ایک سو پچیس عدد پتنگیں اور پانچ عدد دوریں برامت ملزم ابرار حسین سے پانچ سو دس پتنگیں اور چھے کیمیکل دوریں برامت رانہ عمر فاروب ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم کی جانب سے ایس ایچ او تھانا سیٹی اور سب انسپیکٹر آتف یونس اور ٹیم کو کیش انام کا اعلان دسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ عمر فاروب کا تھانا منگلہ کینٹ کی حدود میں کی جانے والی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو کا نوٹس چوبیس گھنٹے کے اندر ملزم گرفتار اسلحہ برامت ڈیو پیو سرگودہ، امارہ تہر اور ڈی سی عبداللہ نیٹ شیخ کی طرف سے تھانا عطا شہید میں کھولی کے چہری کا نقاط ڈیو پیو سرگودہ نے کہا ہے کہ تحصیل کے بعد اب تھانے کی سطح پر کھولی کے چہری کا مقصد عوام انناس کے مسائل فوری حل کرنا ہے عوام کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرنے سے عوام اور افسران کے درمیان فاصلوں کو کم کیا جا رہا ہے یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی